اگر آپ جلد دیئے میں آسمہ کو ساتھ چابل کرتا ہوں آسمہ ایک بات تو بلوچستان کی ہو رہی ہے اگر ہیمن رائٹ سکرہ کے حوالے سے دیکھا جائے یہ دوسری ایکٹیوٹیز کو بھی دیکھا جائے یعنی اگر سرحد کی طرف دیکھیں تو پھر طالبان کا خطرہ ہے دوسرے اور دیکھا جائیں معاملات اور بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں یعنی اگر اس سوال کو ہم سامنے رکھیں کہ یہ قوتیں کیا اتنی مضبوط ہیں کہ ڈسنٹیگریٹ کر دیں گے اور پھر ہر طبقہ اگر یہ سوچنے لگے میرا سلوشن صرف اسی میں ہے تو کیا یہی حل ہے دیکھیں ہر طبقے کی بات نہیں ہوتی ہے یہ ایک تاریخ کی بھی بات ہوتی ہے بلوچستان کا معاملہ بہت کمپلیکس ہے اس کو اس طرح دیکھنا میں سمجھتی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم نے ان لوگوں کو ان بلوچ نیشنلس کو جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے سنٹرل فیڈریشن کے ساتھ چل رہے تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی بلوچ وہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈریشن کے ساتھ چلنے کو نہیں تیار ہے اور جو سیاسی قوتیں تھیں وہاں پہ جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی ان کو ہم نے ایک طریقے سے سائیڈ لائنگ کیا یا ان کی آوازیں مفل کر دیں یا ان کو ختم کر دیا آج میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بات کرنا چاہے گی تو کس سے کرے گی اور یہ کہنا کہ وہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اپنا ملک چاہیے کیوں نہیں کھڑے ہوں گے کیا قصر ہم نے چھوڑی ہم نے جس طریقے سے ان کو مارا میں نے دیکھا کہ ایک عام بلوچ آدمی کی جس طریقے سے ہم نے ڈگریٹی لوس کی ہے میں نے دیکھا کس طرح ٹوچر کیا ان کو کس طرح ان کے بچے اٹھائے گئے اور پھر ہم نے ان کو طرف دیکھا نہیں اور یہ زیادہ ملٹری گورنمنٹ میں ہوا تھوڑا سا فرق جو میں کہتی ہوں آیا وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سمجھتے تھے کہ پنجاب کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یقین سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ پنجاب کے لوگ سمجھنے لگے ہیں یہ بہت بڑا فرق آیا ہے مگر یہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے اب یہ دیکھیں یہ پولٹیکل سلیوشن ہے یہ پولٹیکل سلیوشن بڑھ کے مارنے سے نہیں ہوتا آج بھی معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی ہے ہمارے انٹیریر منسٹر صاحب کے جو کلمات ہیں اور جو حرکتیں ہیں کہ آج بھی بکتی ٹرائب کو ڈوائیڈ کیا جا رہا ہے کیا کسی کو معنی پتا کہ ایک کزن کو دوسرے کزن کے خلاف کھڑا کیا کس لیے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبھی بربادی کے علاوہ کوئی چیز کوئی پولٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آنے دیں گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج بھی وقت ہے اور پھر اس کے بعد کہنا کہ جی وہ ٹریٹر سے ٹریٹر ہم ہیں کیونکہ ہم انہیں نہیں ساتھ رکھنا چاہتے ہم کس طرح کسی کو ساتھ رکھیں ہم کہیں ہم آپ کی گیس بھی لیں گے ہم آپ کا تیل بھی لیں گے ہم وہاں پہ چھونیاں بھی بٹھائیں گے اور آپ کو ہم حصہ بھی نہیں دیں گے اور یہ معنی ہوئی بات ہے کہ جو روائلٹی بلوچستان کو ملتی ہے گیس پہ وہ بہت کم ملتی ہے بنسبت پنجاب اور سندھ کے تو وہ کیوں ایکسپٹ کریں کیا بجا ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں ہم نے ان کے ساتھ دھوکے کیے سکسٹی سے تو پہلے سکسٹی پہ جاتی بات ففٹی ایٹ کی کہ سارے سرداروں کو کہا آپ آجائیں ریبلز کو ہم آپ کو ایمنسٹری دیں گے جب وہ آگے تو قاتل کر دیا ہم نے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کس طرح ٹرسٹ ہوگا یہاں پہ ہمیں کانفیڈنس میجرز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بقادہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی یہ ہم ان کے اوپر یہ کہنا کہ ہم ان کے اوپر مسلط ہیں آفٹرال وہ ہماری کالونی تو نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ آپ جس طرح سے حاصل بزنجو جب بھی ہم پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں تو اس طرح کی بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے ساتھ برس تو ہم کو بھی ہو گئے یہ مختر پروگرامز کرتے ہوئے یہ بات اس طرح سے آتی رہی ہے پہلے ایک ملٹری گارمنٹ تھی اب آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں جب ایک بار بہت اوبر کے سامنے آئے ہیں تو وہ ویل یا انڈرسٹیننگ نظر آتی ہے کہ لوگوں کو احساس ہے کہ واقعی حوپناہ لیول کے اوپر کہ کچھ ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے دیکھیں میں سمجھتی ہوں جہاں تک سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سادے ہیں نہیں میں سمجھتی ہوں سب سیاستدان کو پتہ ہے سب سیاستدانوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم جا کے ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میشرز کریں اور جو ان کے جو ایک سمجھتے ہیں وہ کہ کرنے والے جو ڈمانز ہیں ان کو پورا کیا جائے اب وہ نہیں چل سکتا سینٹر یونیٹی آف کمانڈ جیسے مجھو رف صاحب کہہ سکتا ہے بربادی ہے اس ملک کے لئے مگر رو صاحب آج بھی فوج بلکل میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں فیصلے کرتی ہے بلوچستان کے کسی پولیٹیشن کی سویلین پولیٹیشن کی میں دعویٰ کرتی ہوں مجال نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے پر کوئی انیشیٹیو لے لیں جب تک ہمارے فوجی یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ تیز ہوں گی وہ ایکسٹریمیسٹ وہاں پہ نیشنیسٹ گرو جو کہ ینگ ہیں جیسے انہوں نے کہا ینگ ہیں اور وہ بڑی لیڈر کی بات بھی نہیں مانیں گے سو اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ آپ کو لڑی مارنی ہے تو پھر ہم فوجیوں کو لگا دیں کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کر دیں جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا جتنی ان کی اقل ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں وہی وہ بلوچستان میں کریں گے میں کہتی ہوں کہ خدارہ سیاستدان کٹھے ہوں خدارہ سیاستدان اس کے اوپر سوچے اور بقاعدہ ایک سنسبل کمیٹی بنائیں وہ پرانے سیاستدانوں کی جن کو سمجھ بوجھ ہے بلوچستان کی ان کو بھیجیں لوگوں کو بٹھائیں تاکہ آپ نیشنلسٹ جو ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کو مارجنلائز کریں اور لوگوں کو ایک پروسہ دیں کہ ہم اب کچھ کرنے والے ہیں